ججی نے جب دوبائی کے رولر کی ایکس وائف سے پوچھا کہ ان کو دوبائی کے شاہی میل میں کیا کیا فیسلٹیز دی جاتی تھی تو جو جواب بھرے کوٹ میں دیا گیا فیس سن کر سب کے چہروں کا تجھے سے رنگ ہی اڑ گیا ہو دوستو جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی ایش و ارام کا اڈا بنا دیا ہو اس کی پرسنل لائف کتنی شہانہ ہوگی اس کا اندازہ لگانا شاید اتنا مشکل نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں دوبائی کے امیر شیخ یا پھر دوبائی کے شیخ محمد بن راشد المقتوم کی یہ نہ صرف دوبائی کے بادشاہ ہے بلکہ پوری یونائٹڈ عرب ایمیرائٹ کے وائز پریسیڈنٹ بھی ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو ایک ہزار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پہ اس میں سے ایک ٹیسلا راستر ایک رولز رویس فینٹم دو لینڈ کروزر ایسیو ویز اور پام جمیرہ پہ ایک علشان بیچ کا بلہ خریدا جا سکتا ہے سی او ورڈ میکزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق دوبائی کے رولر چار ارب یو ایس ڈالرز کے مالک ہے یہ تو ایک ایک اوفیشیلی فگر کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پروپرٹی یا انویسٹمنٹس کو ملائے جائے تو دوبائی کی رولرز 30.9 بلیٹس ڈالرز کے مالک بنتے ہیں انڈین کرنسی میں یہ ایک ہزار چوراسی ارب روپے کے برابر ہے اور پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تین ہزار ارب روپے کے برابر بنتی ہے اب ظاہر ہے اتنی موٹی رقم کسی کے پاس ہوگی تو ان کے خرچے بھی اسی لیول کے ہوگئے شیخ محمد کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رولز رویس فینٹم رولز رویس گوست پگارٹی ویرون پیکاسو اور نیو ڈیویل سکسٹین شامل ہیں لیکن اکثر ان کو جی سکسٹی تیری میں ہی دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیوریٹ کار ہے ان کے ہر گاڑی کا نمبر دوبائی ون ہے جو دوبائی کا وی آئی پی نمبر کہلاتا ہے اور اس نمبر کو دوبائی کے رولر کے آلاوہ کوئی اور خرید نہیں سکتا حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک نمبر کی پرائز ہی ان کی گاڑیوں کی پرائز سے زیادہ ہے جی ہاں ان کی سب سے مہنگی گاڑی نیو ڈیویل سکسٹین کی پرائز ٹو پوائنٹ ٹو ملین ڈالر سے جبکہ دوبائی ون نمبر کی پرائز کم سے کم اس گاڑی سے دس گنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس بہت سے لگایا گیا ہے کہ دوبائی کے ایک عرب پدی لڑکے ابو سبہ نے اپنی کار کا نمبر دوبائی فائیف نائن بلین ڈالر میں پرچیز کیا تھا جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت آٹھ لاکھ ڈالر تھی دوبائی کے وی آئی پی نمبر پلیٹس کی قیمت تب بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے نمبر پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے اب اگر ابو سبہ نے دوبائی فائیف نمبر نوے لاکھ ڈالر یعنی سکتر کروڑ روپے میں پرچیز کیا تو دوستو سوچئے کہ دوبائی کے رولر کی گاڑی کا دوبائی ون نمبر کس پرائز میں خریدا گیا ہوگا کیونکہ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اوفیشلی شیخ محمد بن راشد دوبائی میں ہی موجود جبیل پلیس میں رہتے ہیں یہ ایک سو پچاس اکڑ کا آریشان ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے اتنا بڑا ایریا اور اس میں موجود تئی محل دے کر آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید ان کی پوری فیملی یہی رہتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے جبیل پلیس کے بالکل اپوزٹ سو اکڑ کا ایک اور لش گرین انکلوز ایریا بھی ہے جو صرف ان کے بیٹے دوبائی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن راشد المکتوم کے لیے بنایا ہوا ہے بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی چھے شادیاں کرنے والے اور 26 بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے صرف دو محلات ہی رہنے کے لیے نہیں رکھے بلکہ دوبائی میں ہی موجود دو پرائیویٹ آئیلینڈ بھی شیخ محمد کے پاس موجود ہے اس پرائیویٹ آئیلینڈ میں جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس میں سترہ چھوٹے بیچ بلاز اور ایک شاندار پیلیس بنا ہوا ہے جبکہ دوسرا آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے جس میں پرائیویٹ بیچ دو پیلیس اور ہرے بھرے خوبصورت گارڈنز دیکھے جا سکتے ہیں مگر من ہو کچھ اور زیادہ کرنے کا تو دو دونوں آئیلینڈ پر پرائیویٹ یارٹ بھی موجود ہے صرف ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پر چار سے پانچ یارٹس پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہے ان سب یارٹ کے علاوہ دوبائی رولر کے پاس ایک سوپر یارٹ بھی موجود ہے جس کو اوفیشلی دوبائی یارٹ کا نام برج الارب بھی کہا جاتا ہے پانچ سو اکیس فٹ لمبی اور آٹھ فلورز اوچھی اس یارٹ میں ففٹی سوٹ ایک ڈسکو اسکوش خورٹ اور ایک سمیم پول بھی موجود ہے لیکن اس یارٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب مرین بھی انسٹالڈ کی گئی ہے جی ہاں آپ نے سہی سنا سمندر کے کسی بھی ایریا میں اگر جانے کا من ہوئی کام کافی آسانی سے کیا جا سکتا ہے دوبائی کے لبک ساری بجنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا ایمیریٹس ایر لائن سے لے کر ریال اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنی جیسے اربو ڈولر بجنس کا فائدہ گھوم فر کر دوبائی کے رولر کو ہی جاتا ہے ویسے تو جب ایمیریٹس ایر لائن ہی ان کی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی کیا ضرورت لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس دو فولی کسٹومائز بوائنگ سیون فور سیون موجود ہے ڈیوورس سیٹلمینڈ میں دیئے تھے جی ہاں شیخ محمد بن راشد کے شہانہ ہرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہے لیکن اس چرچے میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈلائنز میں شیخ کا نام آنے لگا شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسز ہائے نے یوکے کے ایک کورٹ میں ڈائیوورس سیٹلمینڈ کے لیے شیخ سے ون بلین پاؤنڈ کا دعویٰ کر ڈالا دو سال تک کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے دو ہزار اکیس میں دبائی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسز ہائے کو فائیو ففٹی ملین پاؤنڈ ڈائیوورس سیٹلمینڈ کی قیمت میں ادا کرے یہ اماؤنڈ انڈین کرنسی میں لگ بگ پانچ ہزار تین سو کروڑ روپے کے برابر بنتی ہے کیس کے دوران پرنسز ہائے نے کورٹ کو بتایا کہ جب وہ دبائی میں رہتی تھی تو اس کے پاس انلیمیٹڈ پیسو کا ایکسز ہوتا تھا یعنی وہ جو چاہتی تھی خرید سکتی تھی جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھی انہوں نے کورٹ کو اور یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس پندرہ سے بیس لگزری میشنز ایک سوپر یورڈ کئی پرائیویٹ جیٹس بھی ہوتے تھے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسز ہائے کو پہلے اس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال سو ملین ڈولر سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے گیارہ ملین ڈولر ملتے تھے یعنی صرف شاپنگ کے لیے پچاسی کروڑ اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں